سلام علیکم ایبریون پھر سے حاضر ہو گئی ہوں آپ لوگ کی خدمت میں پیش رہی خدمت ہے ایک ریسپی ٹھیک ہے جس کا نام ہے ہنڈی کباب آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوم میڈ کباب چکن کے ٹھیک ہے جو کہ بالکل نہیں ٹوٹے بہت نرم بنتے سب سے پہلے میں نے کباب میں ایڈ کرنے کے لیے مسالہ ریڈی کرنے لگوں جس میں زیرہ سوکھا دھنیا اور ہاف ٹی سپون کٹوی لال مرچ میں نے ایڈ کیا ٹھیک ہے بلکل ایز ایٹیز یہی ریسپی دے گی چکن کے ساتھ بنائیں گے تو پھر تو باپ ڈونٹ کوم یہ ریسپی ہے جس میں کباب آپ کے بالکل نہیں ٹوٹے نرم جوسی ٹینڈر سوفٹ بنتے ہیں آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھ لینا یہاں پر چکن کو میں نے اچھے سے دھوکے ٹوکری میں ایڈ کیا تھا تاکہ سارا پانی ڈرین ہو جائے اب میں یہ مسالہ ایڈ کرنوں ٹھیک ہے مسالہ آپ لوگوں نے کامیوں زیادہ کر سکتے ہیں پھر جو میں نے ایک جو چھوٹی پیاس لی وہ ایڈ کی ان کو اس کو کٹ کر دیا چوب 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 تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا ہی رکھے ٹھیک ہے گرین چیلیس تھی تین سے چار وہ ایڈ کر دی اور اب میں اس میں ایڈ کر ہی ہوں مایونیس دو ٹیبر سپون بھڑکے ٹھیک ہے جتنا چکن اس کے اکوڈنگ لی آپ لوگ نے مایونیس ایڈ کر دی نہیں ضرور ضرور ایڈ کرنی ہے اس سے ہی آپ کے جو کباب ہیں نرم بنیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم لوگ چپل کباب بناتے ہیں یا یہ جو چکن کے کباب ہوتے ہیں یہ بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اکر جاتے ہیں صوف نہیں رہتے جب ہم لوگ فرائے کرتے ہیں شرنک ہو جاتے ہیں تو مایونیس ایڈ کریں گے تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اب میں نے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کیا اور اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے بلینڈ آپ لوگوں نے زیادہ کرنا ہے تھوڑا اس کا ریش می ٹائپ سے نا ٹیکسچر ہو جائے گا بہت زیادہ نرم آپ لوگوں نے اس کا ٹیکسچر کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے اس کو نکالنا ہے ادروائز موٹا موٹا کر کے نہیں نکالنا یہ بھی وجہ ہو سکتی کہ آپ کے جو کباب ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں چلنج ہم میں نے یہاں پہ ایک باول لے لیا تھیک ہے سارا میٹیریل میں اس میں مکس کروں گی اس کے بعد میں اپنے ہینڈز کو اچھے سے واش کروں گی گھیل لگاؤں گی آئل لگاؤں گی اپنے فنگرز کو اور پھر اگین اس کو نیڈ کروں گی جتنا اچھا آپ لوگ اس کو نیڈ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کر لینا اتنے اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں گے اور آپ لوگوں نے پھر مجھے دعائیں دینی آکے کہ واقعی ماریا آپ نے ہمیں صحیح کہا تھا کہ بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں اب میں ہارا دنیا ایڈ کروں فریش فریش تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں نظر آئے گا اب باڑی آتی اس کو نیڈ کرنے کی نیڈ کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس کو فریج میں رکھتے ہیں تقریباً 20 منٹس کیلئے ٹھیک ہے اس کے زیادہ about نہیں رکھیں گے آپ لوگ اس کے بعد اس کو آپ لوگ shape دے دیں کوئی بھی shape دے سکتے ہیں آپ لوگ اس پانٹ بھی اس کو ٹکیوں کی کباب کی وہ والی shape بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ اس کو گولا کباب ہنڈی کباب کی shape بھی دے سکتے ہیں یہ آپ پہ ہے سب کچھ یہاں پر جب ہم لوگ اس کو آسانی سے کباب بنا لیں گے اس طرح سے میں تھوڑا تھوڑا material لے رہی تھی اور اس طرح جس کے کباب بنا رہی تھی کباب بنانے کے بعد ہم لوگ اس کو again فریزر میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے میں نے اب تقریباً پورا ایک گھنٹہ اس کو فریزر میں رکھ رکھ رہے تھے بہترین سیٹ ہو گئے تھے چلیں جی اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں ٹھیک ہے شیئر کر دیں میری اس ویڈیو کو میری recipe کو میری vlogs کو اور اپنی family and friends میں جو cousins جو آپ کی بہنیں سیکھنا چاہتی ہیں cooking چھوٹی چھوٹی tips کے ساتھ basics کی tips کے ساتھ آپ لوگ انہوں نے ان کو میرا channel جو ہے نا وہ refer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت مزہ آئے گا آپ کو بہت بہت اچھی جو ہے نا وہ آپ کو مل سکتی ہے means کی tips مل سکتی ہیں house making tips مل سکتی ہیں house wife tips مل سکتی ہیں as a mother آپ کو tips مل سکتی ہیں اور بات تو بات ہمیں پانی لگا لگا کہ میں نے کباب بنا لیا اور یہ رہی جس کی final look ٹھیک ہے final look پر مت جائیے گا اب بھی ہم لوگ اس کا بنائیں گے مسالہ جو کہ بہترین ہوگا سب سے پہلے ہم لوگوں نے کباب کو fry کر لینا اچھا آپ نے کباب کو اس طرح سے fry کرنا ہے اچھے سے گھی کو گرم کرنا ہے اچھے سے means کے جیسے ہم لوگ گرم گرم گھی میں ڈالتے ہیں نا chips ووول آپ لوگ نے اس کو گرم کرنا ہے اس کے بعد کباب ایٹ کرنے ہے flame کو آپ لوگ نے low کر دینا اور پھر جب آپ لوگ اس کو alert پلٹ کریں گے means کے چند چند سیکنڈ کے لیے آپ لوگوں نے کوک کرنا ہے اس کو اچھا سا color دینا تب بھی آپ لوگ نے high flame کرنا ہے اس سے آپ کے کباب نیچے نہیں لگیں گے بہت اچھے سے fry ہو جائیں گے golden golden سے جلانا بالکل نہیں ہے سارا کام آپ لوگوں نے احتیاط سے کرنا ہے cooking جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی طرح means کے احتیاط ہی مانگتے اور آپ کا interest مانگتی ہے آپ کا بہت زیادہ focus ہونا چاہے تو آپ کے ہر چیز بہترین cook ہوگی یہاں پر جی اب میں نے وہ جو کباب فرائی کر رہی تھی اس کو میں نے پین کو سائیڈ پی کر دیا اب میں یہاں پر بنانے لگی ہوں گریوی گریوی بہت مزے کی بنے گی آپ کی گریوی چٹکھارے دار ہونے کے ساتھ سے لذیذ بنے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جتنی گریوی بنانا چاہتے ہیں اس کی اکورڈنگی ٹوماتر اور پیازوں کو اچھے سے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے فرائی اتنا کرنا ہے کہ خوشبو آنے لگے ٹھیک ہو گیا اور پیازوں پر ٹوماتروں کا کلر آنے لگے پھر آپ لوگ اس کو نکال کے بلینڈ کر لیں ہاف کا پانی ایڈ کر کے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہوں کہ دیکھیں کتنے زبردست ڈیلیشیس آپ کی بہنیں کباب فرائی کر لیا اور اس پوائنٹ پر بھی آپ لوگ کباب کو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریڈی ٹو کوک ہے means کہ ریڈی ٹو ایڈ ہیں لائک آپ لوگ اس کو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہو یہ آپ کے اپنی چوائس ہے اگر آپ لوگ گریوی کو سکپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے بلینڈ کیا ٹھیک ہے اسی آئل میں میں اس کو اب پکا رہی ہوں اب میں نے بیسک سے سپائسیز ایڈ کی لال میرچ ایڈ کی حلدی ایڈ کی حسبے ضرورت نمک ایڈ کی اور ہائی فلیم پر کوک کر رہی ہوں تاکہ ایکسٹرا پانی سارا جو ہے نا ڈرائی ہو جائے آئل جائے وہ تاکہ جو آپ کے اوپر چھینٹے وغیرہ نہ پڑیں اور یہ جو ٹپ ہے نا میں آپ کو کوکنگ کے ساتھ اس لئے دیتی رہتی ہوں تاکہ کوئی بھی کرے نا کوکنگ میرس کے میرے اس نے وائس آور سناؤ گا میری ساری ٹپ سننی ہوگی تو اس کو فائدہ ہوگا اور آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کبابوں کو میں نے ایڈ کرنے کے بعد مسالے کے ساتھ اگین بھونائی کرنی ہے اس پوائنٹ پہ کباب پکے ہو چکے میرس کے ٹوٹنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے آپ لوگ اس کو ہی چمچ لگائیں آپ کو بہت لیٹ ہو جاتا ہے میرس کے اگر مجھے شوٹ کرنا ہونا پھر کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو جاتا ہے چلیں ہمیں بناتی ہوں یہ پیڑے ٹھیک ہے یہ ریسٹ کریں گے پھر روٹی بناتی ہوں اور پھر آپ کو فائدہ ہمٹی پاتے ہیں یہاں پر جی میں نے سوچا تھوڑا سا لائی ویلوگ کرلوں اور پھر میرا بچہ گئے تھا مجھے تنگ کرنے میں اس کو انچی انچی زور زور سے بول دی سی اس لئے میں نے یہاں پر آواز رہانہ بند کر دی ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں ریسپی کی طرف یہ دیکھیں جی آئل سپرٹ ہو گیا کباب کو ہم لوگ نے بھون لیا اس پوائنٹ پر میں نے ہاف کپ پانی اٹھ کر کے اگین اس کو مزید دم دینا تاکہ تھوڑی سی نا گریوی ہو جائے اس پوائنٹ پر بھی یہ بالکل ریڈی ہے اور یہاں پر جی آپ کی بہنیں کر لیے زبردست خوبصورت سے پیرے آٹا بھی میں نے اسی دوران نیٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے اور ایکس بھی بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہیں جو کباب ہیں وہ کھوڑے ہیں دم میں پڑے ہیں اور اب ہم بنائیں گے زبردست پھل کے روٹی بنائیں گے اور اگر آپ کے موں بھی پانی آ رہا ہے میری کوکنگ دیکھیں آپ کا دل بھی کر رہے کہ آپ بھی کھانا کھائیں اس طرح سے تو آپ لوگ پہلے سیکھ لیں ٹھیک ہے پھر بنایا کریں اور پھر مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں اور لائک نہیں کیا تو یہاں لائک کرنا آپ لوگ آپ بنتا ہے ٹھیک ہے لائک نہیں کریں گے تو ریکمینڈیشن پر نہیں جائے گا آپ کی بہن کا ویلوگ ریسیپی ٹھیک ہے لائک کر دیں گے تو پھر ریکمینڈیشن پر جائیں گا ہو سکتا ہے ایس تو ان ایس پوسیبل یہ بھی کبھی جو ہے نا اچھی ویڈیوز میں شمار ہونے لگے اس کا خیر آپ لوگا بہت شکریہ جو میری سسٹر اتنے اچھے کومنٹ کر کے مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں مجھے بتاتی ہیں کہ یہاں پر کمی ہے آپ لوگ پیسے کر لیں یہاں پر کمی ہے پیسے کر لیں بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے بہت پوزیٹی وائبز آتی ہیں ٹھیک ہے اگر کبھی کبھی نیگیٹیو ہوئی بھی ہوتی ہو میں تو پھر اگین انرجیٹی ہو جاتی ہوں چلیں جب اس کو تھوڑا سا فائنل لک آپ کو کر کے دکھاتی ہوں میں نے پلیٹ میں ڈش میں نکال لیا ٹھیک ہے ون ایک جو ہے اس کو پیل آف کر لیا میں اس کو کٹ کر رہیوں اور ہرا دنیا ایٹ کر دوں گے اور یہ بلکل تیار ہے کھانے کے لیے آپ لوگ بھی اس طرح بنائیے ٹھیک ہے تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا وہی چکن بنا بنا کے ہم لوگ تھک جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے تھوڑا چینج ہو جاتا ہے بچے کھانا بہت پسند کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کا اور میری بچوں نے بہت بہت مزے سے کھایا تھا ٹھیک ہے روٹی بلکل نہیں کھائی تھی انہوں نے جسٹ کباب کھایا تھا مسالے کے ساتھ اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے کیونکہ یوٹیوب کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گئی ہے اب میں ملوں گی نیکس ریسپی میں دعاوں میں اپنی بہن کو یاد رکھنا اللہ حافظ